جس ہے بھائے تحجد کی نماز کی گہرائی میں جانے سے پہلے اختصار کے ساتھ ہم ایک بات یہ ضرور پیش کریں گے کہ تحجد کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ نماز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پسندیدہ بندے جو جنت حاصل کرنے والے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گئی اور دوسرے نمبر پر جو حدیث مستد احمد میں حضرت ابو حلیرہ سے وارد ہے جو پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کسی کے فرائض میں کوتا ہی اگر ہوئی تھی دنیا میں اس کوتا ہی کے وجہ سے وہ بندہ نجات پانے سے پیچھے رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اجازت دے گا فرشتوں کو کہ اس بندے کے نام عامال میں دیکھو اگر فرائض کے علاوہ سنن و نوافل ہو تاکہ ان کے ذریعے جو ہے یہ کوتا ہی دور کی جائے تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے نام عامال میں دیگر نمازیں یعنی سنت اور نفل نمازیں ہے کے نہیں تو چونکہ تحجد کی نماز فرشت کے علاوہ ہے تو اس تحجد کی نماز کے ذریعے بھی جو ہے قیامت کے دن اگر کسی بندے کے فرائض میں کسی بندے کی فرد نمازوں میں کوتا ہی اگر ہوئی تھی ہو تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے تکمیل ہو جاتی ہے اس طرح یہ بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے اور تحجد کا لفظ ایسا ہے جس میں لفظی معنی جو ہے سو کر اٹھنا چونکہ یہ سو کر اٹھنے کے بعد عام طور پر نماز ادا کی کرنے کے لئے آدمی جو ہے نیند لے کر یا نیند پوری کر کے اٹھتا ہے مثلا اسی لئے اس نماز کو تحجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن لفظا یہ معنی استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمان سو کر اٹھیں تب ہی اس کو تحجد کہیں ایسا نہیں ہے بلکہ رات میں عشاء کی سنت ان عشاء کی فرض اور سنت سے لے کر صبح جو ہے طلوع فجر سے لے کر فجر کی ازان کے بعد جو فجر کی سنت پڑھتے ہیں تب تب جو درمیان میں وقت ہے وہ مکمل جو ہے قیام اللیل اسے ہم کہتے ہیں اور قیام اللیل کا دوسرا نام تحجد ہے چاہے آپ سو کر اٹھیں نہ سویں ہر حال میں جو ہے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اندازے کے طور پر ان آٹھ سے لے کر نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار یہاں تک کہ فجر کی ازان نہ ہو جائے تب تک کبھی بھی جو ہے یہ نماز آپ ادا کر سکتے ہیں تو پہلے آپ یہ بات صاف رکھیں کہ تحجد کی نماز کا وقت عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک رہتا ہے لیکن افضل طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے فجر سے پہلے کچھ پہلے اٹھیں جتنا جتنی آپ کی طاقت ہے جتنا زیادہ قرآن یاد ہے جتنا قرآن آپ تحجد میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کے مطابقہ فیصلہ کر لیں کہ دو گھنٹی کی طاقت ہے ایک گھنٹی کی طاقت آدھے گھنٹی کی طاقت آپ کے پاس اس حساب سے آپ اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھیں یہ ہو گئی دوسری بات اب آتی ہے تیسری بات کہ آپ عشاء کے نماز کے بعد ویتر کی نماز کے بارے میں تھوڑا رک جائیے وہ یہ ہے جیسا کہ صحیح مسلم حضرت جابر سے حدیث مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے اسے یہ ڈر ہے کہ صبح جو ہے تحجد کے لئے نہیں اٹھے گا اسے چاہیے کہ رات ہی میں عشاء کے بعد ویتر کی نماز پڑھ لیں لیکن اگر کسی کو یہ امید ہے یا تیقن ہے کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر تحجد پڑھے گا اسے چاہیے کہ صبح جو ہے تحجد کے بعد ویتر کی نماز پڑھے اور اس اعتبار سے جو ہے آپ کو چاہیے کہ ویتر کی نماز آپ سوچ کر پڑھیں کہ صبح آپ اٹھنے والے ہے کے نہیں اٹھنے کا ارادہ ہے ویتر نہ پڑھیں اٹھنے نہ اٹھنے کا ڈر ہے رات ہی میں پڑھ کے سو جائیں اب رات میں پڑھ کر سونے کے بعد درمیان میں اٹھ گئے بارہ ایک دو بجے تین بجے کبھی بھی اس کے بعد آپ کو ارادہ ہوا تو آپ اس وقت بھی تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں ویتر کی نماز عشاء کے بعد ہو چکی لیکن فجر سے پہلے تحجد پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ اپنانا سنت کے خلاف ہے یعنی عادت اس کو نہ بنا لیں تو ان کو وہ سب تحجد پڑھنے والے ہیں اسی صورت میں آپ ویتر کے نماز رات میں نہ پڑھیں بلکہ ویتر کو ہمیشہ آپ آخر میں رکھیں جیسا کہ بخاری اور مسلمہ حضرت ابن عمر سے حدیث وارد ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اجعلوا آخر شلاتکم باللیل ویترن کہ اپنی تمام رکعات میں جو نماز رات میں تم پڑھتے ہو سب سے آخر میں ویتر پڑھو یہ ہو گئی ایک بات اور اس کے بعد دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ جب تم قیام اللہیل کی نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہیں فجر کی آزان کا ڈر ہو جائے فوراں آخر میں ویتر پڑھ لینا تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ ویتر کا وقت کب ہوتا ہے تحجد کس طرح ہوتی ہے آباتی ہے بات رکعات کی تعداد کی سسلے میں اس سسلے میں جو مسنون تعداد عام طور پر جو وارد ہے وہ یہی ہے جو بخائر اور مسلم میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی عام طور پر گیارہ رکعات تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آٹھ رکعات تحجد کی نماز دو اور دو اور دو کے حساب سے پھر اس کے بعد ویتر کی نماز تین رکعات آپ ادا کرتے تو ویتر کی نماز جو ہے آپ دو رکعات پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک الگ سے ویتر پڑھیں یا پھر مسلسل تین رکعات ویتر پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے اب آتی ہے بات اگر کوئی بندہ آٹھ رکعات تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکا اس کے بارے میں بھی علماء نے بات پیش کی کہ مسلسل رکعات تو مسلسل رکعات کی تعداد آٹھ رکعات ہیں لیکن اگر کوئی بندہ نہ پڑھنا چاہے کسی وقت کسی دن تھکا ہوا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے آٹھ کے بجائے چھے یا چار یا دو رکعات بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی جو ہے اسے تحجد کا ثواب ملے گا لیکن جتنی رکعات ہوں گی اتنا ثواب اس کو ملے گا اب اس کے علاوہ سہب ہے اگر کوئی بندہ یعنی ایسا ہے کہ تحجد کی طاقت نہیں اٹھ نہیں سکتا دن بھر رات بھر مثلا کیٹ ڈھوٹی کر کے آتا ہے تھک جاتا ہے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے پیارے نبی تحجد کی نماز کا کتنے کچھ ثواب جو لکھا جاتا ہے وہ پیش کرتے ہیں اگر کوئی بندہ رات میں شاہ کی نماز باجمات پڑھتا ہے رات تحجد یعنی قیام کی نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے تو یہ تمام جو ہے عشاء کی نماز باجمات فجر کی نماز باجمات تحجد کی نماز یہ تمام فضیلتیں جو ہے اور ان کا تاریخ آپ کے سامنے بتایا گیا تو بھرپور جو ہے آپ فائدہ اٹھائیں نماز باجمات کی پابندی تحجد کی پابندی کریں استفادہ کریں جو داکم اللہ خیر مجھے 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 ایک اور حدیث بھی یاد آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو تحجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد اس نے وطر پڑھ لیے وطر کے بعد بس دو رکعت پڑھ کے سو جائے اس کو بھی تحجد کا سواب مل جائے گا کیونکہ اس کی تمنہ یہ تھی کہ تحجد کی نماز میں پڑھوں گا جی صاحب بھائی